اللہ تعالیٰ 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 قرآن ہے کوئی روایت نہیں ہے یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور یہاں پر وہ ہاتھ کس کے ہیں اگر ہم کہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے تو ہم مسلمان باقی نہیں رہیں گے اور اگر اللہ کہے کہ یہ میرے ہاتھ ہے تو پھر اللہ اللہ نہیں رہے گا تو پھر آئیے ذرا پوچھتے ہیں رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم سے جب سولہ رجب کو مولا کائنات حلال مشکلات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کو رسول اکرم لینے کے لئے کعبے کو گئے اور جب اپنے ہاتھوں پہ لیا اور مسکر آئے اور جب لے کر آئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچہ کیسا ہے تو ایک مرتبہ دیکھا کہا آنکھیں عین اللہ ہے کان ازن اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے آت ید اللہ ہے کل کا کل ولی اللہ ہے ایک درود بھیجئے محمد والا اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم تو بدا چلا کہ مولا کائنات نے بتایا انی خمر تو تینتا اربعین زبا کہ میں ہی تھا جو آدم کی مٹی کو چالیس دن قمیر کیا تو پتا چلا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں پنجتن کی جو اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ان کا وجود ہے اور یہ نورانی ہستیاں ہیں اور یہی بات تھی کہ جب ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اے ابلیس تجھے کس نے روکا تو کہا کہ اے پروردگار ابلیس وہ ہے جو ہزاروں سال اللہ کی عبادت کرتا رہا ہزاروں سجدے کیے لیکن بات یہی آتی ہے کہ لاکھ سجدے کر لیں وہ اپنے کے لئے کر رہا تھا اگر اللہ کے لئے کیا ہوتا تو حکمِ الٰہی پر عمل کر لیتا تو صاف طور پر یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم اپنی عبادتیں جو کرتے ہیں تو خالص اللہ کے لئے کرنی چاہیے نہ کہ کسی کو دکھانے کے لئے کرنی چاہیے نہ کسی کے ڈر سے کرنی چاہیے نہ کسی کے روب میں آ کر کرنی چاہیے بلکہ اس لئے کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے بتایا ہے رسول نے پہنچایا ہے اور انہی عبادتوں کو امام نے بچایا ہے لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو بھی احکامِ الٰہی کو رسول نے پہنچایا اور امام نے بچایا اسے ہمیں عمل کرنا چاہیے اسی میں نجات ہے ایک دروت بھیجیے محمد والے محمد پہ تو ابلیس نے جواب دیا کہ اے پروردگار تُو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور آدم کو مٹی سے خلق کیا یہ کہہ کر بتا رہا ہے کہ آدم کو مٹی سے کیا اور مجھے آگ سے کیا یعنی کہ میٹیریلیسٹک ہو گیا تھا ابلیس میٹیریل پر جا رہا تھا حکمِ الٰہی کو نہیں مان رہا تھا وہ پتا چلا کہ جہاں پر یہ فکر اور سونچ پائی جاتی ہے تو وہاں پر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ابلیسیت ہے آج کے دور میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو علم کو نہیں مانتے تازیہ کو نہیں مانتے ذری کو نہیں مانتے تو یہ کسی کی فکر نہیں ہے بلکہ ابلیس کی فکر ہے ذرا دیکھنا چاہیے جو سنتِ رسول پر عمل کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے اور ہمیں سنت کافی ہے وہی سنتِ رسول ہے کہ جب فطرس ایک مرتبہ اطاوِ الہی سے سات سو برس جزیرے پر پڑا رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا لیکن جب اسے جبریل لے کر آئے اس موقع پر لے کر آئے جب امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول نے کیا کیا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول کہتے کہ جاؤ حسین کے قدموں سے مس کر دو یا حسین کے ہاتھ سے مس کر دو لیکن رسول نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ جبریل لے جاؤ اور فطرس کو جھولے سے مس کر دو امام حسین کے جھولے سے مس کر دو یہ کہہ کر بتا رہے ہیں رسول کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ ہمارا کوئی فردند ظاہری طور پر موجود نہیں ہوگا تو ایسے میں ان کی نشانیاں موجود ہوں گی ان سے منصوب نشانیاں ہوگی کہیں پر علم استاد ہوگا کہیں پر جھولا استاد ہوگا تو کہیں پر ذری استاد ہوگی جانا اسے مس کر لینا یقیناً تمہیں شفا ہو جائے گی اور مشکلیں دور ہو جائے گی ایک درود پڑھ دیجے محمد والے محمد والے تو پتا چلا یا علی یا علی یا علی محمد اللہ محمد محمد پچا چلا کہ حکمِ ال الہی ہے اور وہی اطاعت رسول بھی ہے اب رسول نے ارشاد فرمایا وہ رسول جسے اللہ نے تاہا کہا یاسین کہا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا وہی رسول جو حیوان صفت آدمی کو انسان بنائے اور انسان سے مسلمان بنائے اور مسلمان سے مومن بنائے اور مومن سے متخی بنائے وہی رسول نے نماز پہنچائی روزے رکھائے حج کروایا زکاة کا طریقہ بتایا لیکن جب جو اطاعت رسول کر رہے تھے انہوں نے عمل بھی کیا لیکن رسول کو بھی مانا یہ نہیں کہا کہ رسول ہم جیسے ہیں بلکہ کہا کہ یقینا یہ افضل الانبیاء ہے رحمت للعالمین ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے حیوان صفت آدمی کو جب مسلمان بنا دیا تو کچھ مسلمانوں کے دل میں قیال آیا کہ ہاں ہم کچھ مال دنیا لے کر رسول کے پاس جاتے ہیں اور رسول کی اختدمت میں آئے اور آ کر کچھ مال دنیا پیش کیا کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے پتھر کھائے آپ نے ہمارے لیے بڑی مصیبتیں صحیح ہیں اور انہی مصیبتوں کے بعد ہم آج اس مقام پر پہنچے ہیں لہٰذا ہم آپ کے لیے کچھ لے کر آئے ہیں یہ کہہ کر کچھ مال دنیا دینا چاہا ایسے میں جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ آپ عجر رسالت کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ خل لا اسألوکم علیہ عجرن اللل مودتا فالقربا کہ عجر رسالت میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ میرے قربا سے مودت کی جائے آدم نے نہیں مانگا عجر رسالت نہیں مانگا نوح نے عجر رسالت نہیں مانگا موسیٰ نے عجر رسالت نہیں مانگا عدریس نے عجر رسالت نہیں مانگا یونس نے عجر رسالت نہیں مانگا عیسیٰ نے عجر رسالت نہیں مانگا سب نے کہا کہ ہمارا عجر اللہ کے پاس ہے لیکن رسول افضل الانبیاء ہے کیا یہ رسول نے مانگا نہیں رسول تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وہی یہ پروردگار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ رسول عجر رسالت مانگے اور حکم الہی پر رسول نے فرمایا کہ خلدہ اصلکم علیہ عجرن اللہ المبدتہ پل قربہ اور جب یہ کہہ دیا تو ایک مرتبہ لوگوں میں جو رسول کے ظاہری طور پر تو ایمان لائے تھے اور ان کے قلوب ابھی بھی باطل کی طرف تھے ان کے دلوں میں انہوں نے چھیمہ گوئیاں شروع کر دیں اور بتا دیا کہ خربہ سے مراد کیا ہے تو رسول نے بتایا مسجد نبوی چھلک رہی تھی ایسے میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خربہ سے مراد کون ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ عناو علی فاطمہ حسن و حسین یہ کہہ کر بتا دیا کہ خربہ سے مراد پنجتن ہے اور پھر اس میں مرکزیت حاصل ہے خربہ ہے معنیس کا سیغہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہزادی کونین ہے وہ مستور جو اللہ کے بھی قریب ہے اور رسول کے بھی قریب ہے اسی لیے حکم الہی ہے کہ فاطمہ سے مبدد کی جائے فاطمہ کے بابا سے مبدد کی جائے فاطمہ کے شوہر سے مبدد کی جائے اور فاطمہ کی اولاد سے مبدد کی جائے ایک درود پردیر محمد و آل محمد اب تیہ ہو گیا کہ اگر مبدد ہوگی تو ان ہستیوں کے ساتھ اور دیکھئے جہاں بھی آپ کو حکم الہی سوالیہ طور پر ملتا ہے وہاں پر نہ کوئی اللہ کا فائدہ ہے نہ اہل بیت کا فائدہ ہے آپ بتائیے آپ کے نماز پڑھنے سے بھلا اللہ کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے کیا رسول کا کوئی فائدہ ہے کیا مولا کائنات کا کوئی فائدہ ہے یا شاہزادی کونین کا کوئی فائدہ ہے نہیں بلکہ اللہ ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب میں نے اسے دنیا میں بھیجا ہے تو وہ ایسی زندگی بسر کرے کہ وہ دنیا میں خوش رہے اور میرے حکم کی تعمیل بجا لائے اب وہ حکم پر عمل کرتا ہے تو وہی بندہ کامیابی ہوتا ہے زندگی میں بھی خوش رہتا ہے اگر نماز کا حکم ہے اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یقیناً وہ برائیوں سے بچتا ہے فہش چیزوں سے بچتا ہے اور نماز وہ ہے جو اہلِ بیت کے خریب کرتی ہے جو بھی اہلِ بیت سے خریب ہوتا ہے وہی اللہ سے خریب ہوتا ہے اور جب کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یقیناً وہ برائیوں کی طرف جاتا ہے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اس کا نفس پاک ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کی بھوک کیا ہوتی ہے دوسروں کی پیاس کیا ہوتی ہے اور یہی بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہیں سامنے والے کا بھی قیال ہوگا اور اگر کوئی حج کا حکم دے رہا ہے تو یہاں پر اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سب انسانوں کو جو میں نے قلقیا ہے جتنے آدمی ہیں جتنے انسان ہے سب برابر ہیں کسی کو خخیر نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں امیر ہوں وہ غریب ہے دور ہٹ کر نہیں بیٹھنا چاہیے یہ بتا رہا ہے اللہ کس کے ذریعے حج کے ذریعے جہاں پر اگر بادشاہ بھی ہو تو وہ احرام میں آئے گا وہی سفید کپڑا ہوگا اگر کوئی غریب سے غریب شخص بھی ہوگا تو وہی احرام ہوگا ایک ڈریس کوڈ دے کر بتا دیا کہ تم دنیا میں جو چاہے کر لو لیکن میری بارگاہ میں جب آؤگے تو ایک طریقے سے ایک طرح سے ایک طریقے سے عبادت کرتے ہوئے ایک لباس میں آؤگے تو اس کا مطلب پتا چلا کہ اللہ جتنے حکم دے رہا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر اللہ حمد صلح علیہ محمد والے محمد اور جب یہ حکم دیا کہ اب عجرِ رسالت وہی خرار پائے گی کہ اگر مودتِ اہلِ بیت ہو قربہ سے مودت ہوگی اب یہاں پر جتنے روزے تھے جتنی نمازیں تھی جتنے بھی لوگ حج کیے ہوں گے لیکن اگر دل میں مودتِ اہلِ بیت ہے مودتِ قربہ ہے تو پھر وہ تمام عامال قابلِ قبول ہے ورنہ لاکھ سجدے کیے جائیے اگر محبتِ اہلِ بیت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے کیونکہ یہی وہ اہلِ بیت ہے دیکھئے اللہ دین کو بتاتا ہے رسول پہنچاتا ہے امام بچاتا ہے یہی اہلِ بیت ہے جنہوں نے دین کو بچایا ہے یقیناً اور پھر اللہ نے تمام فضیلتیں ان ہستیوں میں رکھ دی ہیں سب سے زیادہ کیا چیز ہے انسان یہی تو چاہتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے کس لیے جنت میں جانے کے لیے روزہ کیوں رکھتا ہے جنت میں جانے کے لیے حج کیوں کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے خیرات کیوں کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے تو پتا چلا کہ انسان کا حدف یہی ہے کہ وہ جنت میں جائے لیکن ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر گڑ گڑاتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ اے پروردگار اے میرے پروردگار مجھے جنت دلا دے مجھے جنت دلا دے ایسے میں حلال مشکلات مولا کائنان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ حمد صلی علیہ محمد و علیہ محمد مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ یہ شخص دعا کر رہا ہے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کر رہا ہے ایک مرتبہ کہا کہ اے بھائی یہ بتا کیا تیرے دل میں ہماری محبت ہے تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں میں آپ کا محب ہوں تو ایک مرتبہ کہا تو پھر جنت ملنے کے لیے دعا نہ کرنا بلکر ہماری محبت پر خائم رہنے کے لیے دعا کرنا کیونکہ ہماری محبت ہی ہے جو تجھے جنت دلائے گی ایک درود پڑھ دیجئے محمد و علمہ اللہ حمد صلی علیہ محمد گوالی یا علی تو پتا چلا کہ انہی ہستیوں کی محبت بھی انسان کو جنت دلاتی ہے اور جب ان ہستیوں سے محبت ہوتی ہے تو انسان عمل بھی وہی کرتا ہے جو یہ حکم دیتے ہیں اخوال معصومین پر عمل کرتا ہے نہ جھوڑ بولتا ہے نہ غیبت کرتا ہے نہ کسی پر بہتان لگاتا ہے نہ کوئی حرام چیز میں ملفس ہوتا ہے انسان ہے سہون گناہ ہو جاتے ہیں یقیناً شیطان بہکاتا بھی ہے لیکن جہاں دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے وہی محبت انسان کو بتاتی ہے کہ یہ فیل غلط ہے یہ فیل صحیح ہے اگر محبت سے اللہ اہل بیت سے اگر متمسک رہتے ہیں تو پھر وہ جو اندر کی آواز ہے اس پر انسان اطاعت کر لیتا ہے اگر اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں اور دنیا میں ملوث ہو جاتے ہیں تو وہ جو اندر کی آواز ہے انسان اسے درگزر کرتا ہے اسی لیے بتایا بھی گیا کہ دیکھو ہم تمہیں دنیا میں پاک صاف بھیج رہے ہیں لیکن ہمارے پاس بھی آنا تو اس انداز میں آنا کہ بالکل پاک صاف آنا تو پھر رسول نے بتایا کہ دیکھو یہ کیسے ہوتا ہے تو کہا کہ مَن مَاتَا لَا حُبِ عَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَا مَغْفُورًا یہی بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی گناہ ہو بھی جاتے ہیں سردت تو اگر محبت اہلِ بیت کی جاتی ہے تو وہی محبت انسان کو توبہ کروا دیتی ہے اور اس دنیا سے مغفور جاتا ہے ایک سلوات بھیجئے محمد والمحمد اللہ 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 صلی اللہ علاہ محمد والمحمد اور یہی ہستیوں میں وہ ہستی بھی ہے جسے امام حسین کہتے ہیں یہی امام حسین نے دین کو بھی بچایا دین کو کیسے بچایا ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ حضرت علیہ السلام کو بچا کے کیونکہ غدیر میں آپ جانتے ہیں دین مکمل ہوا دین میں نمازیں ہیں روزیں ہیں حج ہیں زکاة ہے عمر بالمعروف ہے نحین المنکر ہے تمام چیزیں ہیں تبلہ تبرہ یہ سب چیزیں دین میں آتی ہیں لیکن دین کب مکمل ہوا جب رسول نے اعلان کیا میدان غدیر میں مولا کائنات کو دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جب کا دین مکمل ہوا لیکن جب امام حسین جب ظاہری طور پر امام بنے اور مابیہ ملون اس دنیا سے واصل جہنم ہوا تو اس نے اپنے ملون بیٹے سے کہا کہ حسین کی بیعت لی جائے کیوں کہا گیا کیوں کہ یہ نسل ہی خراب تھے دیکھئے اہل بیعت سے دشمنی وہی رکھتا ہے کہ جس کی نسل خراب ہوتی ہے اور یہی بات تھی جب امام حسین سے عصر آشور امام نے فرمایا کہ کیا میں نے کوئی شریعت میں تبدیلی کی ہے تو عمر سعد نے کہا کہ نہیں ابن رسول اللہ تو پھر کہا کہ کیوں مجھ سے جنگ کرنا چاہتے تو کہا بغضن لے ابیق مولا کائنات کے بغض میں علی جن ولی اللہ کے بغض میں تو پتا چلا کہ علی جن ولی اللہ کو بچانے کے لیے حسین کربلا سے چاہتے لیکن یقینا جب امام حسین سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اے حسین یہ جو شفاعت کا تاج ہے یہ آپ کے نانا کو ہم دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں تو امام حسین نے کہا کہ مجھے ہر شرط منظور ہے تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ حسین تمہیں آون محمد کی قربانی دینی ہو کہا مجھے منظور ہے ایک مرتبہ کہا حبیب جیسا دوست قتل کر دیا جارے گا کہا مجھے منظور ہے کہا کہ علی اکبر کے سینے سے برچی نکالنی ہوئی کہا پروردگار مجھے منظور ہے کہا خاسم جیسا بھتیجہ زندہ پامال ہو جائے گا کہا پروردگار مجھے منظور ہے کہا علی ازغر کے گلے پر تیر لگے گا کہا مجھے منظور ہے کہا حسین آپ کو تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دالا جائے گا کہا مجھے منظور ہے ایک مرتبہ آباز آئی حسین زینب و کلسون کو سر برہنا بازاروں میں جانا پڑے گا مرتبہ حسین خاموش ہو گئے ہاں حزاداروں وہ حسین جو شہزادی کو سہزادی سکینہ کو اتنا چاہتے تھے لیکن وہ بھی شرط مان لی کہ سکینہ کو تمہچے لگائے جائیں کہا پروردگار مجھے منظور ہے لیکن جب سر سے چادر کی بات آئی تو حسین خاموش ہو گئے ایسے میں شہزادی زینب آگے بڑی کہا بھئیہ بہن حاضر ہے آزاداروں وہی خافلہ ایک مرتبہ کربلا پہنچا اور جب کربلا پہنچ گیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے زمین قریدی ساٹھ ہزار درہم میں اور حبا کر دیا اب یہ ہے ایک دن گزر رہے ہیں تین محرم گزر گئی چار محرم کی شب آگئی ہے ہاں آزاداروں چار محرم بڑی خیامت کی تاریخ ہے جہاں پر اہلِ بیت کے خیمیں ہٹائے گئے ایک مرتبہ جب عشقیہ نے دیکھا کہ حضرتِ عباس کا پہرہ ہے کہا کہ عباس خیموں کو ہٹا لو تو ایک مرتبہ علی کے شیر کو جلال آ گیا کہا کہ کس کی مجال ہے کہ جو ایک قدم بھی آگے بڑھے ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا کہ عباس کو جلال آ گیا امام نے عباس سے کچھ نہیں کہا خیمے میں آئے کہا بہن زینب اب ہمارا بھائی عباس کو جلال آ گیا ہے ذرا تم ہی سمال سکتی ہو شہزادی زینب نے فضا سے کہا کہ فضا ذرا جا کے عباس سے کہنا کہ جلد آئے ورنہ شہزادی باہر آ جائے گی یہ کہنا تھا کہ عباس دوتے ہوئے آئے اور ایک مرتبہ آ کر خدموں پر اپنی نظروں کو رکھ دیا کہا شہزادی مجھ سے کیا کوئی خطا ہو گئی جو آپ نے کہا کہ خیمے کے باہر آ جائیں گی کہا عباس تمہیں میرے پردے کا اتنا قیال ہے لیکن ہائے شام غریبہ قیامت ہوگی جب سر سے چادریں چینی جائے گی آزادارو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ عباس خائموں کو ہٹا لیا جائے آئے ایک مرتبہ حضرت عباس خائموں کو ہٹا رہے ہیں اور اشیاء ہس رہے ہیں آزادارو تین محرم ہمارے یہاں حضرت حر کا ماتم ہوتا ہے جب صبح آشور نمودار ہوئی تو ایک مرتبہ امام حسین نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا آزان دو علی اکبر نے آزان دی ادھر حر رات بھر ٹہلتا رہا جب بیٹے نے کہا کہ بابا کیا علم ہے آپ کا تو کہا کہ میں جنت اور جہنم کے ترمیان ٹہل رہا ہوں ایک مرتبہ جیسے ہی آزان دی ادھر حر نے فیصلہ کیا کہا بیٹا میں تو جا رہا ہوں بیٹے نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں غلام بھی کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں یہ خافلہ چلا لیکن جب پہنچا تو زہر ابن قائن تھے پہرے پر ایک مرتبہ کہا کہ ہر کیا ارادہ ہے کہا کہ میں امام سے معفی چاہتا ہوں تو ایک مرتبہ کہا یقیناً جا کے مل لینا لیکن ہر یہاں سے جانے سے پہلے اپنے ہتھیار کو اتار کے جانا ہوگا امام ایک مرتبہ ہر نے کہا کہ زہر تم جانتے ہو ہتھیار اتارتے جاتا تھا کہتا تھا تو تم جانتے ہو کہ آج زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ہر کے جیتے جی اس کے جسم سے ہتھیار اتار لے لیکن جب حسین کے چاہنے والے بھی کیسے تھے زہر نے کہا ہوگا ہر لیکن آج کوئی شخص ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہتھیار لگا کر چلا جائے ایک مرتبہ ہر چلا کہہ دیا بیٹے سے کہ بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندے لیکن جب آنکھا خریب آ جائیں تو مجھے کہنا ایک مرتبہ بیٹے نے تکبیر بلند کی کہا اللہ اکبر کہا میرے لال کیا بات ہے کہا شبیح پیغمبر حضرت علی اکبر آ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر تکبیر بلند کی کہا اللہ اکبر کہا اب کیا ہوا کہا حضرت عبال فضل الاباس آ رہے ہیں اب ایک مرتبہ جب تکبیر بلندی کہا بابا آقا حسین آ رہے ہیں ایک مرتبہ خدموں پر سر رکھ دیا کہا آقا کیا میری خطہ معاف ہو سکتی ہے کہا میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا لیکن ابام حسین نے ایک جملہ کہا ہر ہم شرمندہ ہے کہ تجھے ایک گھٹ پانی بھی نہیں پلا ایک مرتبہ کا مولا مجھے اجازت دیجئے پہلے بیٹے کو دلایا ایک مرتبہ ہر کا بیٹا چلا خیامت کی جنگ کر رہا تھا داد حاصل کرتا تھا ایسے میں ایک شقی نے اقب سے ایسا وار کیا کہ گھوڑے سے زمین پر آیا کہا بابا میرا آخری سلام خبول کیجئے لکھا ہے کہ ہر چلا کبھی دھر جاتا تھا کبھی دھر جاتا تھا ایسے میں ایک گوشے سے آواز آئی ہرے ادھر آئی اب جو دیکھا تو آقا حسین کا زانو ہے اور بیٹے کا سر ہے کہا آقا غلام زادا تھا غلام آ جاتا ازادارو امام حسین کا جواب سنیے کہا ہور میں کیسے گوارہ کرتا کہ جوان بیٹے کھلا چاہو اور ضعیب بابو میں کہوں مولا آپ پر کیا گزر گئی جب علی اکبر نے آواز دی کہ بابا میرا سلام خبول کیجئے آزادارو ایک مرتبہ ہور نے بھی اجازت لی قیامت کی جنگ کی حضرت عباس دادے رہے تھے لیکن ایک شخص نے ایسا گرد مارا کہ ہور زمین پر آیا آواز دی آقا میرا آقری سلام قبول کیجئے ایک مرتبہ امام حسین پہنچے اب جو دیکھا تو سر سے لہو بے رہا گئے ایک مرتبہ سر کو زانو پر رکھا کہا آقا مجھے کوئی تبرکا کچھ روح دے دیجئے تو ایک مرتبہ امام حسین رومال نکالا یہ کس کا رومال تھا شہزاد یہ کون ہے ان کا رومال ایک مرتبہ نکالا اور سر پر باندیا کہا ہور تو دنیا میں بھی ہو رہے آقرت میں بھی ہو روح پرواز کر گئی میں کہوں ہور تو خوش نصیب ہے کہ تیرے لانچے پر آقا حسین آئے تجھے رومال زہرہ ملا لیکن ہائے اسرِ آشور خیامت گزر گئی کہ جب فاطمہ کلال گوڑے سے زمین پر آیا آواز دی کہ امہ آج آئیے آواز دی امہ آج آئیے لیکن عزادہ رو زبہ کیا گیا اور امام حسین کا لاشا تین دن تک بے گوڑوں کا پندرہ کوئی لاشا اٹھانے والا نہ تھا سَيَالَ مُلَّذِينَ زَلَمُ اَيَّمُ قَلِبُونَ قَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ الْعَقَانِ امبارِ الْحَاسْ جِكْرِ خَيْرِ کو خُبُول فرم یا امامِ زمانہ ہمارے پرسے کو خُبُول فرم اللہی آمین بانیانِ مجلس اور حاضرینِ مجلس کی توفیقات میں اضافہ اللہی آمین یقیناً ازاد کچھ بھی ہو جائے زمانہ لاکھ پابندیاں لگا دے ازاداری رکنے والی نہیں ہے یہ شہزادی کی تمنہ ہے اور ہم خوش نصیب ہے کہ اس سال بھی ہمیں موقع ملا کہ ہم فرشِ ازاد پر ازاداری کرے ورنہ اس ایک دیر سال میں کتنے مومنین ہیں جو جوارِ معصومین میں پہنچ گئے ہاں بس میں آپ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وبا سے جتنے مریض ہیں انہیں مولا شفاءِ کاملہ راجلاتا فرماؤں دیگر بیماریوں سے بھی جو بھی بیمار ہے اور ازاداری میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں مولا انہیں جل سے جل شفاء کو عطا فرمائیے سید علی حسن کو بھی شفاءِ کاملہ راجلاتا فرمائیے امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما میرے والے اور ہم سب کو ناصرین میں شمال فرما ماتمِ حسین مطاب قریب مطابق مطابق